ہمارے زمین پہ ادھر سے کوئی اگر اٹیک ہو اور اگر اس اٹیک آپ کنٹرول نہ کر پائے بڑی خبر بتا دے آپ کو پاکستان سیما پر اپنی چمتاؤں کو بڑھائے گی بھارتی وائیس سے نا ایل او سی کے پاس تینات ہوں گے آپا چھے ہیلیکاپٹر جوتپور ایر بیس پر تینات ہوں گے چھے آپا چھے ہیلیکاپٹر اچھا پھر اس میں ہماری پولیسی کیا ہونی چاہیے ہم اپنے کارڈز کیسے پلے کریں یہ ابھی بھی گھوڑے پہ اور اونٹ پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں جنگ ہمارا جو انٹرنیشنل بورڈر ہے یہ اس طریقے سے تسلیم شدہ نہیں ہے جیسے باقی انٹرنیشنل بورڈرز ہوتے ہیں دورن لائن ساری کی ساری کوئی افغان مکتبہ فکر کا آدمی اشرف غنی سے لے کے پتہ نہیں یہ آج کل کے حکمرانوں تاک تالیبان سے لے کے ہر ایک جو ہے دورن لائن کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے میرے خیال کے مطابق تو خیر ہمیشہ سہی پچھلے ستر سال سے انڈیا پاکستان کے تنمیان اور پورے ساؤتھ ہیشیا کے لیے ایک فلیش پوائنٹ کی احسیت رکھتا ہے ڈانٹ سب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو ایک یہ جو نئی ڈائنامکس ڈیویلپ ہو رہی ہیں مطلب ہم جذبہ رکھتے ہیں جذبہ امانی رکھتے ہیں تو یہ بتائیں تکنالوجی اہمیت نہیں رکھتی یہی سوچ کے تو ہم ستر سال میں یہاں تک بہنچ گئے ہیں اور وہ ستر سال میں کہاں سے کہاں بہنچ گئے ہیں دوستو تو ایک ویڈیو میں میں آپ کو ویڈیو کا ٹاپک سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد ویڈیو دیکھتے ہیں تو دراصل کیا ہوا کہ ہم اپاچے ہیلیکوپٹر تینات کرنے والے ہیں ایل او سی کے پاس تو پاکستانیوں کو بڑی پیڑا ہو رہی اب پاکستانی یہ سوچ رہا ہے چین کے سارے پر انہوں نے آتنگیگتی بھی دیاں کی کیونکہ چینی بورڈر پر ہماری جو فورسز ہے اس کا دھیان بھنگ ہو وہ وہاں سے اس طرح کے بورڈر پر آئے بٹے تاکہ بھارت پر دباب ڈالا جا سکے تو اس کڑی کو جوڑنے کے لیے چین نے اس طرح کی حرکت کی اور وہ کروایا کس سے اپنے گلام پاکستان سے پاکستانی دنیا کو جیتنے کی بات کر رہے ہیں اور چین کی گلامی کرتے ہیں اب ان کی مان سکتا بھی دیکھو ان سے کہو تو مرچی لگ جاتی ہیں ان لوگوں کو چین کے ایک چین کے ایسا کوئی دیس نہیں ہے چین، امریکہ، روس جو بھی انہیں پنڈنگ کرتے ہیں ان سب ہی کہی گلامی ہیں پیسہ جہاں سے آتا ہے وہاں کے یہ گلامی ہیں ان کے سارے پر تو یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو یہ آتنگی گشاتے تھے اب آتنگی گشا آئیں گے تو اس سے صحبابے کے جنگلی علاقہ ٹائپ کا ہوتا ہے وہاں پر ہماری کیجولٹی ہونے کے چانسے زیادہ رہتے ہیں تو وہاں پر ہم میڈ ان انڈیا آپ آچھے ہیلیکوپٹر کو تینات کرنے والے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اگر آتنگی کا پتہ چلتا ہے کہ کسی ایریا میں ہیں تو ہیلیکوپٹر اوپر سے اوڑ کے جائے گا جبوت پر ہی تو بولٹ فائر کرے گا نہیں تو وہاں پر بمپ گرائے جائیں گے چھوٹے چھوٹے گولے ٹائپ کے بمپ ہوتے ہیں وہ اس ایریا میں گرا کر جو ہی آتنگی ہوگا وہ وہیں اوپر پہنچ جائے گا اور ویسے بھی وہ آتے ہی اوپر پہنچنے کے لیے کیونکہ انہیں اسی طرح سے تیار کیا جاتا ہے اسی طرح سے ریڈیگلائز کیا جاتا ہے بھئیہ یہ جو جیبن ہے یہ جیبن نہیں ہے مرنے کے بعد اصلی جیبن ہوگا کیسے ایلائیسی والے کہتے ہیں جینے سے زیادہ مرنے میں فائدہ ہے جب مرو گے تو اتنا پیسہ آپ کے گھرمالوں کو ملے گا بغیرہ بغیرہ اسی طرح کے یہ ڈائیلوگ چپکاتے ہیں اور انہیں ریڈیگلائز کرتے ہیں اور انہیں گسا دیتے ہیں کہ جاؤ سہید ہو جاؤ تو وہ سہید ہو لے آتے ہیں تو بھئیہ ہم کیوں کیجولٹی اٹھائیں ہیلیکوپٹر سے بم گرائیں اور تمہارا کھیل قتم تو چلی آگے بیڈو دیکھتے ہیں پاکستانی کیا کہتے ہیں اس پر دیکھئے اگر آپ دونوں ملکوں کی پوزیٹیو ریلیشنز سے جو فائدے ہیں دونوں کو بہت زیادہ ہیں مطلب امریکہ کا اتنا پاپلیشن نہیں ہے جتنا ٹیک ایکسپرٹس ہیں انڈیا میں تو انڈیا کا برین ڈرین انڈیا کا اتنا بڑا دماغ ہے کہ آپ انڈیا اگر ایک چھوٹا سا حصہ بھی امریکہ کو دے دیں ڈاکٹرز انجینئرز ایم بی اے وغیرہ تو امریکہ کا تو بہت فائدہ ہو گا ہی ناسا میں سارے انڈیا بڑھے بڑھے ہیں آپ دیکھ لیں جہاں بھی آئی ٹی سیکٹرز میں اسی بھی میجر یونیورسٹی کے آپ سائنس ڈپارٹمنٹ میں جائیں ہیں اور دیکھیں پروفیسرز کون کون سے they are all from انڈیا اوریجن یہ اور بات ہے کہ وہ یہاں آ کر اپنا گریجوئٹ سٹڈیز یہاں پہ کرتے ہیں in top یونیورسٹی but they are a major force مطلب compared to دوسرے ایمیگرینٹ جو دوسرے جگہوں سے آتے ہیں اور you know it takes تقریباً بارہ سے چودہ سال لگتا ہے ایک نئے ایمیگرینٹ کو to become productive on average کہ وہ ملک کے لئے positive contributions کریں لیکن جو انڈیاں بندے آتے ہیں قاسد سے ٹیک کے بندے وہ packing بھی نہیں کرتے they are productive ایک دن آئے دوسرے دن تھے وہ job پہ لگ جاتے ہیں especially جو H1 وغیرہ پہ آ رہے ہیں so the US has a lot of benefit india کا بھی بہت benefit سب سے زیادہ ریمیٹس اس امریکہ سے جاتے ہیں india کے لئے امریکہ is a source of employment india کا سب سے بڑا trading partner ہے india کی جو tech industry کی جو boom ہے it is indirectly تو کیا ڈیریکل کیا سکتے ہیں because of america's consumption america میں نہ صرف وہ لوگ بھیج رہے ہیں بات businesses بھی ہزاروں بھی 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 رہی ہے 120 billion dollars of trade between india and the US india کو technology وغیرہ کا so this is a very important relationship اور یہ چھوٹے جو ہو رہے ہیں behind the scenes مطلب یہ g20 summits کے پہلے سے چل رہے ہیں so william burns c.i. ڈریکٹر ہیں گئے تھے deputy national security advisor خود blinken so اس ان ڈیریکٹ ان discussions میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا frustration ہو گیا US کو and they have realized کہ ہم نے پچھلے دیر انڈیا کے لیے جو چاہے وہ ہم نے کیا ہے from our perspective intelligence sharing کی خاص سے اتھم نچل پردیش کا جو اپیسوڈ ہوا چائنا کو لے کے we have promised to give them F414 engines کی technology predator drones جو most advanced drones ہیں اس کے بھی contracts دے رہے ہیں we are facilitating iphone کا shift to india manufacturing shift environmental domestic india manufacturing میں US کے investments آرہے ہیں so the US is doing a lot for india this field اور india سے جو تھوڑی بات demands دے ایک وہ رسیہ کے ساتھ اپنی military delinking کرے وہ نہیں ہو رہا ہے رسیہ کا تیل وہ خرید رہے ہیں لیکن رسیہ کا تیل خریدنے سے Europe کا فائدہ ہو رہا ہے بیسکلی ایک ایسا سیچویشن آگیا ہے where the US is feeling a little frustrated with india and india is feeling bullied by the US because india is saying کہ یہ ہماری بات سننے رہے ہیں ہوت کے پاس جہاں بھی ٹیررر جس کو چاہے اس کو ٹیرر بنا دیتے اور حملے کر دیتے اور ہم رہے ہیں اتنے سالوں سے کہ آپ کے پاس خالصتانی پل رہے ہیں ہماری embassies پہ حملہ کر رہے ہیں ہمارے consulates کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے مہینے دو ہندو ٹیمپلز پہ حملے ہو گئے خالصتانی یوں کے یہاں پر US میں یہ سارا اپیسوڈ ہونے کے باوجود so India is also getting frustrated with the US کہ they are not paying attention to India's national security interests تو اگدم suddenly ایک ایسا situation آیا but we don't know fully to what extent کہ تعلقات خراب ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ دو انڈکیشن ہے ایک کہ جو بائیڈن نے اب انویٹیشن ایکسپ نہیں کیا جس جواب میں انڈیا کہ رہی کہ ہم نے فارم اللی انوائٹ نہیں کیا وہ عجیب سی بات ہے مطلب موڈی نے اگر کہہ دیا تو کیا موڈی کی زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے انڈیا کے پاس پاس موڈی نے کہا بھائی don't take that seriously ہم نے خط توڑی بھیجا آپ کو کوئی ریٹرن ٹائپ کر کے لیٹر پرنٹ آٹ کر کے لیٹر پہ توڑی بھیجا آپ کو آجیب سا جواب ہے they are just trying to face saving والا جواب but the point is کہ Biden has declined یہ تیترا مسلسل refusal ہے Trump کو بھار بلایا تھا and Trump went ایک بار but not for 26 January the last جیت 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 کوارڈ کا جیت پوسپون ہو گیا from 27 January سے یہاں پر پورا پلان تھا چین کا اب چین کے سارے پر پاکستان کام کر رہا پاکستان کہ رہا کہ لو سی پہ یہ تینات کر رہا ہم ہم وہ تینات کر رہے تم پاس کچھ ہے کیا تو ادھر ادھر سے کھری سکتے ہو اب تو یہ تو ہمارا made in india ہے made in pakistan بنایا تم نے بنا ہوگے بھی کیسے چوبیس سو گھنٹے کافروں کو مارنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہو تو سکلز ڈبل آپ سے ہوں گی اور خیر سو باب کافروں کو چھوڑو یہ تو بہت پرانا میٹر ہو چکا ہے کہ کافروں کو کافر تو وہاں پر ایک دو پرسنٹ بچے ایک دو چار سال میں وہ بھی ساف ہو جائیں گے بچے کم جو بچے کچھ ہیں وہ اپنی زندگی آہے دن پرڑے کا کام ہے کہیں نہ کہیں وہ بلاش پاکستان ہو رہا کون کر رہا ہے تو یہ گیان نہ پیلا جائے پاکستانیوں بھی طرف پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کے لئے پاکستان کو جمہ دار ہے سواب ہے آپ نے اپنی عوام کو صرف یہی سکھایا ہے وہ پھوڑو دوسرے کو مارو کوٹو یہی سکھایا تو وہ وہی کر رہے ہے دنیا بھر کے فلسطین کے مسلمانوں بھی انہیں بہت فکر ہوتی ہے اگر مسلمانوں کی فکر نہیں ہوتی چین کے کیونکہ اگر انہوں نے بیان دے دیا تو ان کی آرمی ان کو اٹھا کر لے جائے اور ایسا کوٹے گی یہ دوبارہ مسلمانوں کی فکر کرنا بھول جائیں پاکستان کا کوئی بھی بیکتی آپ کو اگر مسلمانوں کے لیے بولتا دیکھے گا ہی نہیں کیوں کیونکہ ان کی آرمی کوٹے گی کیونکہ وہاں سے ڈالر ملتا ہے اور جہاں سے ڈالر ملتا ہے اس جو مالک ہے اپنا اس مالک کے خلاف کوئی کیسے بول سکتا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی تمہیں فکر ہوتی ہے وہاں لڑنے جاؤ گے نہیں بس گیان دیتے رہتے ہو پاکستان کے مسلمانوں کی فکر نہیں ہیں آپ کو یاد ہو ترکی میں بھوکم پایا تھا انہوں نے ایڈ بھیجی ترکی کی ایڈ ترکی کو واپس کر دی یہ مددہ نہیں کہ ترکی کی ایڈ نے ترکی کو واپس کر دی میڈ پاکستان لکھ مددہ یہ ہے کہ ترکی نے ایڈ بھیجی تھی کم سے کم اپنے باڑ پیرد لوگ تھے انہوں کو باڑ آئی تی تب ہی ترکی کوئی باپس چپ دیا یعنی کہ اپنے لوگوں کو جو باڑ پی رہت تھے ان تک انہوں نے ایڈ بھی نہیں پہنچ دی اور انہیں دنیا کے مسلمان کی فکر ہوتی ہے اسی لیے یہ بھیک مانگ رہے ہیں پاکستان مسلمان کے لیے باستم میں نرک ہے اور یہ بنایا خود انہیں ہیں کافروں کو بچنے نہیں دیتے وہاں پر بچیں سمیہ میں نکل لیں گے یا تو بھاگ جائیں گے یا دھرم پریبرتن ہو جاتا ہے ان کا یہ ہی سب چل رہا ہے وہ ہی سب چلے گا اتنے لوگ بیجا لے کر آئیں گے ان کے پاس پیسے تھوڑی نہ ہوتے پاکستان ہی پاکستانیوں کو پیلنے میں لگے ہوئے تو یہ تو کریں گے جب اپنی پوری عوام کو اپنے ٹرائے پوری طرح سے ٹائٹ کر دیا ہے کہ بھائیہ ایک ہی کام ہے ججبہ جہاد یہ سک چیز تو وہ کہاں جائیں گے پارتان پہلے ٹھوک دیے جاتے پہلے بھائی کریں گے ٹریننگ تو ہی کئی نہ کئی تو کہاں بمپ فوڑ رہے ہیں بھائیں کی مجدی تو میں بمپ فوڑ رہا ہیں اور یہ آپ کے بھائے ہوئے بیج ہیں جو برکش بن چکے ہیں اب سواہوے فال تو ملے گا بیج گویا ہے اور برکش بن گیا آئے تو فال تو ملنا ہی ملنا ہے